اسلام علیکم میں ہوں سمیاد نان اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ آج میں آپ کے ساتھ افتار سپیشن میں جو رسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے پکوڑے اور پکوڑوں کے بغیر افتاری بہت ہی حدوری ہوتی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن لچھا پکوڑے وہ بھی ڈیفرنٹ انداز میں اور انشاءاللہ آپ کو تمام ٹپس بتاؤں گے جس سے آپ کے چکن لچھا پکوڑے بہت ہی باہر سے کرسپی ہوں گے جلے وے نہیں ہوں گے اندر سے مکمل طور پر کوکڑ اور جوسی ہوں گے تو وقت کو ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ہاف کیجی چکن لیا ہے دو عدد آلو لیئے ہیں جن کو پانی میں ڈپ کیا ہوا ہے سب سے پہلے ون ٹیبل سپون اس میں میں سرکہ ایٹ کروں گی اور تھری ٹیبل سپون ہم اس میں کون فلور ایٹ کریں گے ون ٹو اور تھری اور ساتھ جو ہم انگیڈیونٹ ایٹ کریں گے بیسن ہے بیسن کے بھی ہم لوگ اسی کونٹیٹی کے حساب سے تھری ٹیبل سپون اس میں ایٹ کر دوں گی تو اس کے بعد ہم سپائسل اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک ہے ہاف ٹیبل سپون زیرہ دھڑا میرچ اور اس کے علاوہ ون فور میرے پاس یہاں پہ دھنیا ہے اور پسا ہوا اور حلدی ہے ان کو ہم مکس کریں گے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے زیادہ اکٹھا آپ نے پانی اس میں ایٹ نہیں کرنا پہلے سارے سپائسل ہم مکس کر لیں گے تو اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈالتی جاؤں گی اور ان کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر لوں گے پانی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا زیادہ پانی ایڈ کریں گے تو اس سے کوٹنگ اتر جائے گی تو بس اب اس کو تقریباً آدھا گھنٹا کے لیے مرینیشن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری طرف میں نے آلو لے لیے ہیں ٹھیک ہے دو عدد تو ان کو میں کدکش کر لوں گی ٹھیک ہے کسی کدکشل کی مدد سے تو اگر آپ نے اس طرح لمبی شیب میں کدکش کیے تو اس سے کیا ہوگے کہ آپ کے لچھے لمبے بنیں گے اور آپ کے پکوڑے بھی بھی اچھے لگیں گے اس لیے اسی طر رکھ کے آپ نے کدکش کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے لمبے لمبے لچھے بنیں تو اب تقریباً آدھے آلو کا میں اس طریقے سے کر چکی ہوں تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے ہیں ہمارے پاریک پاریک اور لمبے لمبے لچھے بنے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا کدکشل نہیں ہے تو چپس والا جس سے آپ آلو کے چپس بناتے ہیں یا آلو کے پکوڑے بناتے ہیں آپ اس کی مدد سے بھی آلو کو اس طریقے سے گریٹ کر کے ٹھیک ہے تو پھر آپ چھوڑی کی مدد سے اس کو لائن میں کٹ لیں گے تو آپ کے اس طریقے سے لمبے لچھے بن جائیں گے تو بس ہم نے اس کو چھوڑی سے اس طرح کٹ لیا ہے تو سیم ویسے ہی ہمارے پاس لچھے تیار ہیں تو وہاں پہ ہم نے مرینیشن کے لیے جو چکن رکھا ہوا تھا اس کا بھی ٹائم ہو چکا ہے تو اب جیسی یہ بنتے ہیں تو ہم ان کو پانی میں ڈپ کر دوں گی تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں تو اب میں پانی میں سے اس کو نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے مکمل اچھے طریقے سے ہم نے ڈرین کرنا ہے اس کو جتنے اچھے اس کو درین ہوں گے اس میں کوٹنگ رہے گی تو بس میں نے یہ سارے نکال لیے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کو واؤل میں ڈال دیا ہے تو اب تقریباً میں اس میں ڈیر ٹیبل سپون جو پان فلار مہر پاس بچ گیا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کروں گی اور اسی طریقے سے سیم جو پیسن ہمارے پاس بچا ہوا تھا ڈیر ٹیبل سپون وہ ہی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور جو سپائسز ہم نے ایٹ کرنا ہے سیم وہ ہی ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہاف ٹیبل س سپون زیرہ اس میں میں ایٹ کروں گی تو اور درڑا میرچ ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون ہی ایٹ کریں گے اور بس اب سارے سپائسز کو میں ملا لوں گی آپ چاہیں تو اس میں چھٹکی حلدی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اب بس ان کو کمبائن کر لیں گے ہم نے کسی قسم کا کوئی پانی اس میں شامل نہیں کیا کیونکہ آر اڈیس کے اندر پانی تھا تو بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہتھیلی میں میں تھوڑے سے لچے نہیں ہیں اس کے اوپر میں نے چکن کا پیس رکھا ہے اور اس کے اوپر د لچوں کی کوٹنگ کر دیئے اب ہاتھ کی مدد سے اس کو میں تھوڑا سا گول شیپ دوں گی ٹھیک ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ ایسی کمبائن ہو جائے گی کیونکہ ویسی بھی آلو پانی چھوڑتا ہے تو جیسے ہی ہوں گے تو آپس میں مل جائیں گے تو اب اس دیکھے سے میرا ایک تیار ہے اب سیم اسی دیکھے سے میں دوسرا اور بلکہ سارے ہم ایسے دچھے پکوڑے بنا لیں گے تو دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے کہ فرائنگ پین میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دینا آپ نے ت تیل بہت گرم نہیں رکھنا اگر آپ کا تیل بہت گرم ہوگا تو اس سے چکن کے جو لچے ہیں یہ جلنے کا اندیشہ ہوگا تو آپ نے اس کی بلکہ سلو ٹو میڈیم ہیٹ رکھنی ہے تو تقریبا ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے تو میں نے اتنا آئل تیز گرم نہیں کیا ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کا گرمائش کتنی ہے اب میں ایک ایک کر کے اس میں چکن کے لچے پکوڑے جو ہیں وہ ایٹ کر دوں گی اور اس کو بلکہ سلو ہیٹ میں ہم کوک کریں گے ٹھیک ہے آپ نے جل باز بازی کریں گے تو چکن اندر سے کوک نہیں ہوگا اور باہر سے ہی جو لچے ہیں جل جائیں گے تو تقریباً تین سے چار منٹ میں نے اس کو کوک ہونے کے لیے رکھ دوں گی جیسے اس کی ایک سائٹ کوک ہوگی تو میں پھر اس کی دوسری سائٹ چینج کر دوں گی تو ماشاء اللہ اس کی ایک سائٹ کوک ہو چکی ہے تو میں اب اس کی دوسری سائٹ چینج کر دیتی ہوں پھر آپ نے کوک اس کو سلو آنچ پہ ہی کرنا ہے تب ہی اندر سے جوسی بھی بنیں گے اور مکمل طور پر ٹینڈر ہوگا چکن آپ کا تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر ان کا براؤن ہو چکا ہے اچھا کلر آ چکا ہے تو اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور باقی کے بھی پکوڑیں ہم اسی طریقے سے فرائے کر لیں گے سلو اس کو آنچ پہ امید کرتی ہوں آپ کو رسپی بہت اچھی لگے گی اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو ماشاء اللہ ہمارے چکن کے لچے پکوڑے تیار ہیں آپ چاہیں تو اس کو املی کی چٹنی کے ساتھ جو میرے چینل پہ آر اڈی موجود ہے اس کو پلیز اس کو دیکھئے گا اور ساتھ گرین چٹنی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے کتنی ہی یہ جوسی ہیں اور باہر سے کتنی ہی کرسپی ہیں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ